السلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں رحمان الرحیم علیکی ویڈیو دین ایاکا معبدو ایاکا نستعیم اہدن السراط المستقیم سراط اللذی دانا متوالی مغضوب علیم والطالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمن لم یارد ولم یولد ولم یکن له غفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمن لم یارد ولم یولد ولم یکن له غفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمن لم یارد ولم یولد ولم یکن له غفوان احد اللہ مغفر الممنین والممنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من المباط اللہ مطابع بیننا و بینو بالخیرات اینکا مجیب دعوات اینکا لاکل شہن کلیر صلوات فر محمد و علیہ وسلم اعوذ باللہ من شیطان ردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہی رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب انفسنا بالقاسم محمد بل لطیبین الطائرین موسیقا 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 اے اللہ ہم یہ زمانے کے مام کے حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرماؤں دعا کے بارے میں موسیقا 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 یہ اس بندے کی طرح ہے کہ جو بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے اس لیے ہمیں پہلے جاننا چاہئے کہ وہ حقوق کون سے ہیں امام زمان کے کہ جن کو ادا کرنے کی ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ ادا کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اور آپ میں سے ہر ایک پر اپنے حساب لگائے کہ ہم وہ حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہیں یا کامیاب نہیں ہیں اور جس سے نہ وہ حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے امام زمان کے ظہور میں تاخیر بھی نہیں ہوگی اب جانتے میں ہر نے کہ امام زمان کے بارے میں پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے شیخ مفید کو خط میں لکھا تاکہ مفید نے کسی وقت ایک دم اچانک آجم گا اِنَّا مَرَنَا بَغْتَةٌ فُجَعَا میرا ظہور ایک دم اچانک ہو جائے گا اس لئے ہمیں ہر وقت امام زمان کے بارے میں تیاری اپنی مکمل رکھنی چاہیے ہر وقت تمہیں بادنے کے وقت نہیں ہے وہ امام زمان کے حقوق کونسے سب سے پہلے حق جو امام زمان کہے وہ معرفت امام زمان ہے امام زمان کی معرفت ساتھویں امام نے فرمہ انتظار الفرہ دے بعد المعرفت یا فضل العبادہ ہمارے بارے میں ایک ظہور بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے بندے کو امام کی معرفت ہو بغیر معرفت کی نہیں معرفت کے ذات انتظار کرے گا تو فضل ترین عبادت ہے اور یہ معرفت اتنی اہم ہے کچھ مشہور حدیث ہے پاک پر مر کی کہ میں ماتا والم یارف امامہ زمانی ماتا میتتن جاہلیہ جو بندہ واقع امام کو پہچانے بغیر مار گیا ابو جال مرا جب چھٹے امام سے پوچھے گئے تو مولا آپ کے نانا کے فرمان کا مطلب کیا ہے یہ میتتن جاہلیہ کیا ہے میتتن جاہلیہ جاہلیت والی موت کیا ہوتی ہے سرکار میں فرمے ماتا میتتا کفر وزلال ونفاق فرمے جو بندہ زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا کافر مرتا ہے منافق مرتا ہے گمراہ مرتا ہے اور ایک بڑا جملہ اس کے بعد فرمائے فرمایا فرمائے مار فتیمہ میں زمان کی قدر اس وقت آئے گی جب دیر ہو چکی ہوگی مولا دیر کیا سرکار فرماتے ہیں جب جان یہاں پہنچے گی اس وقت سمجھ جائے گا کہ مار فتیمہ میں زمان کتنی ضروری تھی اور اس وقت ہر بندہ کہے گے میں اللہ مجھے ایک ذواب واپس پیج میں زمانے کے امام کو پہچانوں جواب آئے گا توبہ کا ٹائم ختم ہو گیا جب جان یہاں پہنچے تو اس وقت توبہ قبول کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نہیں آ رہے خندت میں اپکی عرض کروں گا کہ وہ مارفت امام زمان ہے کیا میں تھکا ہوں نہیں زیادہ آپ کو الجانے کا وقت ہی کوئی نہیں ہے مارفت امام زمان وہی ہے دو نکتے ہیں اس کے اندر خالی جو کبیل اس حیشات کٹ نہیں ہو سکتا یہ دو نکتے بیان فرمائے چھٹے امام نے کتاب کا نام کامل زیارات ہے آپ نے پڑھ نہیں کوئی نہیں اس میں روایت موجود ہے جب آٹھوے امام اپنے پوتے کی زیارت کی عظمت بتا رہے تھے فرمایا انکری خورسان کی سرزمین پر میرا ایک پوتا دفن ہوگا جو اس کے حقی پہچان راکھ کر اس کی زیارت پہ مشہد جائے گا اس پہ جنت واجب ہے بندل زبردست تھا اس نے کہا مولا ماہیا معرفت و حقے مولا یہ ماشاءاللہ مرے پر سلار بھی بیٹھے ہوئے ہیں زوار بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کون سی پہچان ہے امام رضا کے حق کی وہ پہچان ہوگی تو پھر جنت واجب ہے ماہیا معرفت و حقے وہ جو جواب امام نے سلام نے دیا نا آٹھوے امام کی جس میں معرفت کا حق بیان کیا وہی امام زمانہ کی معرفت کا حق ہے ذرا سنگئے گا غور سے اور اندہ جب بھی مشہد جاؤ انشاءاللہ اللہ کرونا بیرس کا خاتمہ فرمائے ہم سارے مشہد جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھ کر جانا ہے یہ وہ دو باتیں کون چار باتیں وہ ساری میں بیان کروں گا تو محضور سے بہت دور نکل جاؤں گا میں نے امام زمان کی معرفت کے بارے میں ارز کر رہا ہوں فرمایا کہ وہ معرفت امام رضا یہ ہے اور یہی معرفت امام زمان ہے فرمایا انتالمنہو امام فرمایا یہ عقیدہ اپنا لے کہ جس کی قبر پہ تو جا رہا ہے یا میں اپنی زمان میں کہوں جس کا میں اور تو انتدار کر رہے ہیں وہ ہمارا امام ہے وہ ہمارا امام ہے آپ احران ہوگئے مولانا صاحب یہ عجیب بات آپ نے کیے یہ کون نہیں مانتا کہ ہمارا امام ہے یعنی ہم سارے امام زمان کو امام مانتے جی سارے کوئی نہیں مانتے وہ بارکور کی تقریر آپ بھی سنی نہیں تھی جیسے وہ محصوب فرما رہے تھے کہ اللہ ان کا خالق یہ پوری قینات کے خالق کہاں لوگ امام مانتے ہیں سارے لوگ کوئی امام مانتے ہیں امام ماننے کا مطلب ہے کہ امامت کے مرتبے سے نہ ایک درجہ اوپر نہ ایک درجہ نیچے یا رسول اللہ یا علیہ السلام نہ اوپر نہ نیچے اچھا اوپر کے کیا براد ہے یعنی وہ جتوئی صاحب کی طرح رب بالی بات نہ کرو خود فرما امام زمان کے پاس خط گیا تھا غیبت سغرہ کے دوران مولا ایک علاقے کے لوگیں اختلاف کر بیٹھے ہیں کچھ لوگ ہیں جو جتوئی صاحب والا نظریہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ان اللہ خلقہ محمدن و علیہن ثم ففض عمد الامر الخلق و رزق علیہ ما فخلقہ و رزقہ اللہ نے دو بھائی پیدا کی ہیں محمد مصطفیٰ اور علیہ مرتضیٰ پھر خلق و رزق ان کے حوالے کر دیا فخلقہ و رزقہ اب خلق و رزقہ کام یہ ہستیاں کرتی ہیں ویسے آپس کی بات ہے حدیثِ کساب میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے کیا سمجھ رہی ہے حدیثِ کساب میں وہ جتوئی صاحب والا کنسپٹ کوئی نہیں ہے ہم ان کے اللہ ہمارا خالق ہم پوری کائنات کی خالق حدیثِ کساب کہتی ہے جبریل پیغام اللہ کا کیا لے کر آیا تھا پانٹین پاک کے لئے زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا لیکن بنایا انہ پانچ کی محبت میں آپس کی بات ہے تلقینِ میت بھی جتوئی صاحب کے نظریہ کو سپورٹ نہیں کرتی تلقینِ میت میں کیا پڑھتے ہو فرشتے پوچھے گے امار ربوں کا تیرا راب کون ہے فقل فیوہ جب آپ میں کہنا اللہ جلال جلال ربی وہ سمجھ آئی یہ آزا تغنے کرو زیادہ حد گئے امام زمان کے پاس ایک گروہ نے کا مولا ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کر کے نظام آپ کی حوالے کر دیا اچھا جی یہ جب خط پہنچا تو امام زمان نے جواب لکھا خط کا بڑا زبردست وہ احتجانِ تبرسی میں موجود ہے جواب بڑا زبردست تھا یہ سارے مسئلے حل شدہ ہیں یہ انپارڈ لوگ ہیں یہ کتابیں کوئی نہیں پڑھتے حل شدہ مسئلے ہیں سارے کیا فرمایا سرکار نے سرکار نے فرمائے ان اللہ خلق الاجسام خود فرمایا روزی کا تقرر بھی خود فرمایا مولا پھر آپ کی عظمت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں یسعلونو فیخلق یسعلونو فیارزق فرمایا جب ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کا اولاد دے دیتے ہیں کسی کو رزق طاب سارے تکتیر سارے رسالہ یا رسول اللہ یا علی رسول اللہ بس امام ماننا ہے امام راب نہیں اوپر بھی نہیں لے کر جانا نیچے بھی نہیں لانا اپنے جیسا عام انسان نہیں ماننا اس لیے کہ بنا فتح اللہ وہ بنا یختم فرمایا اللہ نے کائنات کا دستر خان بچھایا ہماری وجہ سے کائنات کی بچے لے وساط لپیٹے گا وہ بھی ہماری وجہ سے بنا جنزل الغیس اللہ جا پارشے پرساتا ہے ہماری وجہ سے بنا یمزک سوان تقالالعرض یہ جو اللہ آسمان کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا وہ بھی ہماری وجہ سے وہ بھی یم نے رزق الورا فرمایا جس کو اولاد ملتی ہے مال ملتی ہے روٹی ملتی ہے بارش ملتی ہے سورج نکلتا ہے چاند آتا ہے دن جاتا ہے رات آتی ہے سگوں میں سانس دوڑتا ہے لیم کی محبت ملتی ہے عدداری کی توفیق ملتی ہے حسین حسین کرنے کی احمد ملتی ہے اللہ جس کو مادی مانوی جو نعمت دیتا ہے فرمے وہ نعمت زمانے کے امام کا فدقہ ہوتی ہے نہ امامت سے نیچے اور نہ اوپر یہ پہلی بات اس کے بعد پس فرمایا انہو امام محرفت امام زمان کی پہلی بات انہیں امام ماننے ہیں نہ رب ماننے ہیں نہ اپنے جیسا عام بندہ نہ اپنے جیسا توجہ توجہ نہ اپنے جیسا عام بندہ اور دوسری بات فرمایا مفترض تاعا جب مشہ جاتا ہے تو یہ عقیدہ ساتھ لے کر جایا کر کہ امام رضا علیہ السلام کی اطاعت بھی واجب ہے ہم نے یہاں پر دیکھ ہم نے غیبت میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو ہمارا امام ہے اس کی معرفت یہ ہے کہ اس کو امام مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کو لازم سمجھتے ہیں محظمان کی اطاعت اور یہ اطاعت کی بڑی کمی ہے انتہائی کشاٹے جائے پر میں تھوڑ سا بات کو آگے بڑھوں تھوڑ سا بڑھوں بس پہلا معرفت امام زمان میں دو باتیں دل میں بیٹھاؤ ایک ان کو امام ماننا ہے اور دوسرا ان کی اطاعت کو لازم سمجھنا ہے مفترض اطاعت ان کی اطاعت واجب یہ پہلا آپ کے معرفت امام میں نے اس کو آپ کو اشارٹ کٹ بیان کر دیا البتہ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ان کی حوصلہ افضائی کریئے میاں والی سے وہ مہدی پانچ بارہ چودہ والے جو جوالہ ہیں یہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ فی سبیل اللہ یعنی یہ علماء کی مجالس کو کلپوں کی شکل میں کتنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ان کو خوشمدید کہتے ہیں کہ چکوال میں پہلی مرتبہ آئے ہیں اندہ بھی ان کو بلائیں دعوت دے کر اور ان کی جو ہو سکتے دامے در میں سخنے کے ذات آمن کریں یقین جانگے یہ بات یہاں رہ جاتی ہے لیکن اب یہ کلپ پنا کرو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے میں خدمت میں عرض کروں گا کہ اسی طریقے سے یہ خود ایک ذریعہ ہے یعنی یہ بھی کوشش کریں زیادہ کلپ علماء کرام کے امام زمان کے بارے میں اپلوڈ کریں یہ باقی ضرورت ہے اور جو پانیان مجالس ہیں وہ علماء کرام کو درخواست کریں جب بھی آپ کے عالم دین تشریف لاتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ دس ہزار عزیز سے چودہ مصموں کی امام زمان کی متعلق ہیں اب ہر عالم دین سے ارز کریں ٹیلپون پہ پہلے کہ اب لہا آپ اپنی مرضی کے مجلس پڑھئے گا لیکن دو فرمان زمانے کے امام کے بارے میں ضرور پڑھنے ہیں اللہ مسلم میرے ان ٹائم ہو ترمشاہ صبح آگئے میں ان کو زیادہ نہیں بیٹھوں گئے اپنے ٹائم میں میں نے ختم کرنے پندرہ سے بیس منٹ تک میرے پاس ٹائم مزید ہے اس میں انشاءاللہ کچھ گئے چند منٹ شاہ جی کلکی مزید ان کے اطرح میں چھوڑ جاؤں دوسرا اٹھ جو امام زمان کا ہے وہ محبت ہے محبت امام زمان اور یہ بہتی صدی محصول کے فرمین ہے ادبو اولادکم بحب اللہ وحب رسول اللہ وحب آل رسول اللہ اپنے بچوں کی تربیت کرو تین چیزوں کے ساتھ اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور آل رسول کی محبت یہ بہت بڑی مشکل ہے ہماری ہمارے معبت گہر ہی نہیں ہے اس معبت کی شرائط ہے معبت کی ہمارے معبت عجیب و غریب معبت ہے ریورس معبت ہے مافی چاہتا ہوں یعنی اس میں ہمارا یعنی ہمارا بھی زیادہ قصور کو نہیں ہے آپ میں سنتے ہی کتنا ہیں جن کو جن کو سنتے ہیں ان کا قصور ہے ان کو آتا کچھ نہیں تو انہوں نے آپ کو کیا دینا تھا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ محبت احل بیت کی شرائط کیا ہے کبھی کسی نے باز کی آپ کے سامنے محبت احل بیت کی شرائط کیا ہے محبت احل بیت کی بجادی شرط ہے کہ خدا کی خاطر ہونی چاہئے ہماری لوگ مولا علی کو خدا کے مقابلے میں کیوں لے کر آتے ہیں آپ کے پاس ادھر مطلعہ پر منارہ میں میں نے خود کہیں مجل سے سنی جس میں یعنی مولا علی کی محبت میں اللہ کو زیرو کیا گیا یعنی مولا سے زیادہ محبت اور اللہ سے کم ہے یہ الٹی کے انگر بیاری ہے یعنی واللہ لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے محبت احل بیت کی شرائط ہیں سب سے پہلی شرط اور گناہدی شرطی ہے کہ محبت احل بیت احل بیت سے محبت اللہ کی وجہ سے ہونی چاہئے یہ حدیث ہے معصوم کی من احبنا للہ جو ہمارے ساتھ محبت کرے اللہ کی خاطر کیونکہ حکم خدا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے کہ ایک انسان نفع اللہ یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ محبت تو اس کی ہر مشکل اسام کر رہے گی جو ہمارے ساتھ محبت کری اللہ کی وجہ سے لیکن فرمائے من احبنا لغیر اللہ اگر کوئی بندہ اللہ کے کو چھوڑ کر کسی اور مقصد سے ہمارے لئے کے ساتھ محبت کرتا ہے فیس اچھی ملتی ہے عزت بڑی ہے لنگر چنگر ٹھیک ملتا ہے ٹھیک ہے اور لوگ بڑے سلوٹ کرتے ہیں لوگ بڑی لانتان بھی کرتے ہیں تعریفیں بھی کرتے ہیں اتنا کچھ ملتا ہے سارا اسی گھر کی وجہ سے چلو ان سے محبت کرو فرمائے جو ہم سے محبت کرے غیر خدا کی وجہ سے وَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُهُ بِمَا يَشَا اب اللہ کی مرضی ہے اس کے ساتھ جو کریں اور فرمائے آپ نے اس کی گرنٹی کوئی نہیں اس کا انجام کیا اس بندے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُهُ بِهِمَا يَشَا اللہ جو چاہے گا کرے گا الٹی گھنگا بھائی ہوئی ہے پاک پیمبر وغیرنا لوگ کبھی بھی مولا کائنات کو بڑھا کر اللہ کے مقابلے میں نہیں کرنا آتے جو کہ وہ علی کو اللہ کے لیے نہیں جاتے یا سمجھے چاہیے کوئی نہیں پاک پیمبر جو وہ ایسے جا رہے تھے گلی میں گلی کے موڑ مڑے تو آگے ایک بندہ اپنے گدے کو مار رہا تھا اس آیا ہوا تھا غلام کہہ رہا تھا اللہ کا واسطہ اسے نہ مار اس نے کوئی پرواہ لے پھر کہا اللہ تذرب اللہ نہیں پرواہ کی نہ مارے جا رہے پاک پیمبر جب گلی کے موڑ مڑے تو اس نے وہ جو غلام تھا اس نے کہا نبی آگے ہیں اس نے کہا اللہ تذرب ہو لے رسول اللہ رسول خدا کا واسطہ اسے نہ مار پاک پیمبر اس نے چھوڑ دیا مار نہ چھوڑ دیا اب نبی کو خوش ہونا چاہیے تھا بھئی اللہ کا واسطہ نہیں مانا تو میرا مان لیا سرکار نے فرمایا یہ جو جتوٹ نے کیا یہ شرک ہے اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا میری وجہ سے چھوڑ دیا میرا واسطہ اللہ کے واسطے سے بھی بڑا تھا سرکار نے فرما استغفر مافی مانگ اپنے گناہ کے اس نے اسی مقام پر استغفار کیا آقا نے فرمایا اگر یہ استغفار نہ کرتا تو مشرق مرتا اپنے غلام کو بھی ازاد کر دیا آل محمد کو یہ طریقہ پسند نہیں کہ بندہ ان کی خاطر اللہ کو بیپاس کر دے یہ حضر امام زمان سے محبت ہے وہ اللہ کی مجاز کے چھٹے امام نے بندے سے پوچھا تھا مولا اس نے حضرت کو حضرت نے پوچھا تو ہم سے محبت کیوں کرتا ہے اس نے عرض کیا تھا مولا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا پاک ممبر نے ایک جوان کے بارے میں فرمایا تھا اس سے تو ہی سیکھو ایک جوان کے بارے میں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس میں خاص بات کیا نبی نے فرمایا میں نے اس سے سوال کی ہیں مجھ سے محبت ہے یہ اپنی والدہ سے مولا آپ سے والدہ کی کیا اسی عطاب کے مقابل میں مجھ سے محبت کرتا ہے اپنے باپ سے مولا باپ کی کیا اسی عطاب سے محبت ہے پھر کہا مجھ سے میں خاموش کے وہ اس نے کا مولا گر نراز نہ میں آپ سے بھی اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں سرکار نے فرمے تو ہی جس جوان سے سیکھو یا رسول اللہ یا علیہ الرسول پارہ ماری محبت کی بریکیں لگی ہو یا امیر المومنین پر امازمان ساتھ محبت کوئی نہیں ہے تب تو مجموع کو سامسونگ جاتا ہے جب امام زمان کا ذکر چیڑتا ہے جیشن میں چھپتی ہو جاتی ہے جب امام زمان کا جیشن ہوتا ہے ایک خود بندے نے مجھے اس نے کہا جی مجھے جیشن پڑھائیے میں نے کہا انہوں نے نیمہ شعبان مجھے فیل کرنا ہے بندوں نے نعرے لگانے کوئی نہیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس کی یہ مرض پکنے آخری بات ہمیں کیوں نے یہ یعنی جس طرح ایرانی قوم کے اندر کرانٹا ہے امام زمان کے لیے وہ تڑپ کیوں نہیں ہمارے اندر ہمیں چار پانچ کام کرنے جلدی جلدی میں سپیڈ سے بیان کروں گا چار پانچ کام کرنے اور وہ آپ نے کوشش کرنی ہے وہ کام کریں مولا علی کا اقتصاد ہمیں کیوں معبت ہے یا مناظران مول تھا انہینڈیا پاکستان میں مناظریں زیادہ ہوئے ہمیں اس میں اختلاف ہماری مضبوط تھی تو اس میں کر کر کے مناظریں بہت تذکرہ ہوا ممبر سے مولا علی کا زیادہ ذکر کی وجہ سے محبت زیادہ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم امام زمان سے اپنی محبت گیری کرنا چاہتے تو ممبر سے ان کا ذکر ضروری ہے میں فرمولارز کی ہر جگہ آپ کو بھی اذکار دوں آپ کول کی مجلس کریں چلیس میں کی برسی کریں آپ جو ہے وہ کوئی جشن کی مجلس کروئے ہر مجلس میں امام زمان کا ذکر ہو سکتا ہے رونا چاہیے چلیس میں کول پرسی جب عالم دین تشریف لائیں تو ان کو عرض کریں قبلہ آپ موت پہ پڑھئے آپ کی مرضی برزخ پڑھئے جو مرضی پڑھئے مغفرت کے سباب پڑھئے لیکن ہماری فرمیش یہ ہے کہ آپ نے اپنی مجلس میں امام زمان پہ دو حدیثیں ضرور پڑھ لی جس معصوم کی ولادت ہے اس کے فضائل پڑھ کر اسی کی زبانی دو فرمان امام زمان کے بارے میں ہر مجلس میں جب ذکر امام زمان ہوگا جس طرح ایرانی قوم اٹھتی ہے امام زمان پر آپ پہ انشاءاللہ امام زمان پر اٹھیں گے اور اس تذکرہ ایک تذکرہ ہو رہے ہیں کہ امام زمان کا دعائی آدھ روزانہ پڑھو دعائی آدھ صبح و نماز کے بعد ہر روز تجدید بیعت امام زمان کے ساتھ اس میں روایت ہے کہ جو بندہ دعائی آدھ پڑھتا ہے یہ اگر مر بھی گیا امام زمان کے ظہور سے پہلے جب حضرت آئیں گے تو اس کو اٹھا کر امام کی فوج کا حصہ آئیت ہے لہٰذا آپ دعائی آدھ بھی پڑھیں گے دعائی امام زمان بھی پڑھیں گے کس رب سے یاد کرو امام زمان کو اور اس میں خود بخود آپ کے دل میں محبت پڑھے گی تذکرہ زیادہ کریں امام زمان کا تذکرہ آپ کو ہر مجلس میں امام زمان کا ذکر ہو اپنی گاڑی میں کسی اچھے عالم کی دو تین سیڈھی ہاں راکھ لو یوٹیوب پہ مجلسیں پڑھی ہوئی ہیں بزرگ علماء کی اردو زمان میں آہ صاحب کی مجلس ہے حیدری صاحب کی بلا شفاظ صاحب کی بلا ٹھیک ہے وہ مجلسیں اٹھائیں امام زمان کی اوپر اور وہ جاتے ہیں اور جارے ہیں لگائیے اس کو اٹھ پٹھائیں باتیں لگانے کے بلے آپ علم اضافہ کریں آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے کتابچے امام زمان کے موضوع پر ہونے چاہیں چھوٹے چھوٹے کتابچے تاکہ آپ کے بچوں کو انفرمیشن زیادہ ملے یہ آپ اگر آپ اس میں جو بدے نیٹ استعمال کرتے تو نیٹ خالی بھی ادھائیں دیکھنے کے لئے نہیں ہے آپ گوگل پہ جا کر لکھئے امام زمان کے بارے میں آپ کو بڑے بڑے جید قسم کے علماء اردو میں مزمین آپ کو ملیں گے ایران کی بڑی بڑی سائٹیں جو اردو میں بہت کچھ لکھ رہی ہیں امام زمان کے میں مقصد یہ ہے کہ کتاب کی شکل میں سیڈی کی شکل میں کلپس کی شکل میں نوسر بخاری صاحب مولانا صاحب ان کے بڑے اچھے سادے سادے زبردست کلپ ہوتے ہیں ان سے استفادہ کریں بڑے اچھے جذباتی گفتگو بڑے اچھی دل کو لگنے والی باتیں ہوتی ہیں لہذا امام زمان کا تذکرہ زیادہ اس سے معبت بڑھے گی اور پھر امام زمان کے ظہور کے لئے دعا جب دعا مانتے ہوں تو ترک تڑپ کر مانگا کرو دعا ان اللہ لا يسمع دعا من قل رسمنا پوری کیا کرے یا اللہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما کیا تیار ہیں سب سے جعفر شہید نے کہا تھا کہ آل جل تو کہتے ہو وہ آگے تو کیا ہوگا یہ کبھی سوچا دعا کے ساتھ اپنے گھار کو بھی اس قابل بنائی ان امام زمان کو آفر کر سکے مولا میری گھار میں بیٹھ گئے اور جملہ کہتے ہیں کہ اگر امام زمان کا ظہور ہو گیا کوئی گھار اس قابل ہے جو امام کو کہ مولا پانچ کر ان میرے گھار بیٹھو خدا رہا یہ اپنے گھروں کا محول ٹھیک کریں یاد رکھیں امام زمان اس طرح نہیں آئیں گے اپنے گھر سے وہ چیزیں ہٹاؤ جو امام زمان کو ناغوار ہیں جوانوں اپنے موبیلوں سے وہ چیزیں ہٹاؤ جو امام زمان کو پسند نہیں یا آخری سطر پڑھو چھوڑتو شیخ مفید کے تو جو بے مصمہ خط اس کے اندر فرمائے تھا مفید میں رشیوں کو کچھ کرنے سے پہلے مجھے سوچ لیا گا تمہارا یہ نظر اٹھانا تمہارا زبان چلانا یہ مجھے پسند آئے گا یا نہ پسند آئے گا انا مرانا بغتتن فجاہ آ کیونکہ میرا ظہور ایک دم اچانک ہو جائے گا حین اللہ ینفعہو توبہ میرے بچانکوں کو تو توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا خدا رکھ کوشش کرے زبان نہ چلائیں اس طرح کے امام کا دل دکھے سگد کفاش بہت بڑی شخصیت ہے جن کے بڑے تشرفات ہیں امام زمان کے ولی سے تہران کے ایک تھے سید یا بزرگوار تھے زندگی میں انہوں کبھی اس طرح وہ دکان نہیں کھولی تھی جس طرح ہمارے پاکستان میں دکانیں کھول جاتی ہیں میں امام زمانہ نہیں وہ ایک محترم ہے انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار وفاہ نے حکم دیا فلانے کم کو رواج دو پاکستان میں جب آگے سے مخالفت ہوئی پھر اس کو اُلٹ شروع کر دیا اے امام رضا کھولنے اے کم کر دکانیں نہیں کھولتے جن کو واقعی مشرف ہوتے ہیں وہ بتا کے جاتے ہیں کسی مسترد بندے کو کہ میرے مرنے کے بعد بیان کرنا ہے میرے زندگی میں بیان نہیں کرنا سید کفاش کے مرنے کے بعد ایک عالم نے ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام تیران تشریف لائے مجھے مشرد لے کر گئے دوبارہ پھر تیران آئے امام زمان اور ایک علی مفسر نامی مومن کی قبر پر فاتحہ پڑھا میں نے کہا مولادر فاتحہ کیسے لئے پڑھا سرکار فرماتے اس میں خاص بات یہ تھی اس نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا یہ آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچتا تھا امام زمان راضی ہوگا نراض ہوگا اتنے میں نے پڑھنا تھا دو یا چار منٹ سے تکلیف نہیں دے گی اللہ اکبر کربلا میں مولا حسین پر بڑے بڑے مشکل وقت آئے لیکن کسی مقام پر اپنی شیعوں کو یاد نہیں کیا ایک ہی وقت ایک شیعوں کو یاد کی اور دو عجیب کام ہوگے غریب کے ساتھ ایک شیعوں کو یاد کیا اس رچیرے پر موت کی زردی آئی کب شیعوں کو یاد کیا جب آتوں پر اصدر زبا ہوگا شام غریبہ پیغام دیا شیعہ تھی علیہ تکلن تنبیوں میں اشورہ اور میرے شیعوں دس مورد کربلا ہوتے جمعین تنظرونی میری غربت کا منظر دیکھتے کہے فاسدس کیلے تفلی میں نے اپنے اصدر کل کے پانی کا سوال کیسے کیا علیہ جاتے اور عمر سعید نے کہا اور بلا اکتا کلام وہ کام کر غریب دوبارہ پانی نہ مان سکے اور بل نے تیر اٹھایا چھوٹی اولاد والوں کتنا گلہ ہوتے چھ مہینے کے بچے کتنا سا گلہ ہوتا ہے نا لیکن ظالم نے وہ تیر تیار کی جنگوں میں پہنوانوں کو نہیں مارا جاتا تھا جرنیلوں کو نہیں مارا جاتا تھا وہ تیر اٹھایا جنگوں میں گھوڑوں پر استعمال کیا جاتا تھا میرا اس بچے پہ سلام ہو جس کو اتنا بڑا تیر مارا گیا تیر نے تلوار کا کام کیا اصلاح کو زبا کر دیا اجر و خمل اللہ ایک ستر اور پڑھ کے اممبر اپنے موتن بزرگوار کے حوالے کر دوں اور مسطر یہ اگر فاطمین یہاں فرماتے ہیں کربلا میں کسی شہید کے لاشے پر اللہ نے تسلی کے لیے جبریل نہیں بھیجا حسین اکبر کے لاشاں اٹھانے کی کوشش کی غریب نہیں اٹھا سکا لیکن تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا غازی کا علام اٹھایا خالی علام اٹھا کے واپس سائے تسلی کے لیے جبریل نہیں بھیجا اللہ نے قاسم کا لاشاں اٹھایا تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا غریب کے سینے پہ شمر سوار وہ تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا کم جبریل تسلی کے لیے کرملا آیا آگا فاطمینی آپ فرما رہے تھے جب حسین کے آتوں پہ چھے مہینے کے بچے کا لاشاہ اُلٹ گیا غریب کے چہرے پہ بہت کی زردی آگی فورا جبریل زمین پہ آیا جبریل نے کہا حسین اللہ کہتاہ داہو اپنا امتحان ختم کر اے رازی تیری ماندہ راہ رازی حسین اپنے آپ کو سبال تیرے چہرے پہ بہت کی زردی آگئی ہے فَإِلَّا لَهُ مُرْزِ عَلْفِ الْجَنَّةَ اصغر کی پیاس کا غم رکھانا ہم نے جنت میں اصغر کے دودھ پینے کا انتظام کر عجر و حمال اللہ میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا بس دو منٹ صرف آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اب وہ کام کریں قبر کی پہلی راتوں میں ماں کے دو جملے ضرور پڑھوں گا یہ باپ کے دو جملے پڑھے تھے دو جملے اصغر کی ماں کی پڑھ کے تری ضرور پڑھ کر دوں اب وہ کام کریں قبر کی پہلی رات تو جتنے مرمومین ہیں ان سب کی قبر میں تشریف لائیں گے مولا حسین قبلہ کے مرمومین میرے بعد جو علمائی کرام پڑھیں گی تو پہلے پڑھ چکے سب کے مرمومین کی قبر میں تشریف لائیں گے ہمارے مرموم عرض کریں گے ہمارے مرموم عرض کریں گے آج کا کیوں سے کلید فرمائی فرمائی دیکھو میرے ننے مجاہد کی شہادت پڑھی جا گئی تھی مجلس کے دوران سب نے مل کر میرے اس بچے کی قربت پہ سلام کیا جسے پتہ نہیں تھا تیر کھا کے رو دیئے ہیں جب اس سے آتے ہیں سلام علیم حسین علیم حسین غریب جب در ایک خیمے پہ آیا عصر قبا کے دامن میں چھپایا رباب نے سوال کی حسین میرا عصر پانی پی آیا اللہ جاتا ہے میں میرا مولا ہوں سے کچھ بھی بولا میرے مولانا با قدامن ہٹا دیا کربلا کی ماں تیری جرد کو میرا سلام کربلا کی ماں تیرے حسلے کو میرا سلام اللہ جاتا ہے پانی گئی نباب بڑے حسلے کے ساتھ اپنے بچے کا لاشا ملے ہاتھوں پر اٹھایا دین بہن کر کے لاشا حسین کے آلے کر دیا سنے گا کربلا کی ماں نے کون سے بہن کیے سب سے پہلا بہن کیا فرمایا عصر نبی کی شریعہ کا مسلہ ہے چھوٹے حیوان خنجل کے ساتھ سبا کیے جاتے ہیں اون بڑا حیوان ہے اسے تیزے مار کے لہر کیا جاتا ہے فرمایا یا بنی یا امسلوں کا ینہر عصر تیری ماں کو سبج بھی آتا کیا تو جیسے پھولوں کو تیر مار کے لہر عجر کمل اللہ آخری دو جملے میری ماں بہنے سمجھے گی جرمے بچوں کو دودھ پھلائے بھی ہیں چھوڑائے بھی ہیں عصر کی ماں کہہ رہی تھی عصر قرآن یہ کہتے ہیں والوالدہ تو یردین اولادہ اللہ حولین کامل ہے یعنی ہر ماں اپنے بچے کو دو سال تک دودھ پھلائے عصر نراض نہیں ہونا تیری اممہ کی مجموری تھی میں تجھے چھے مہینے بھی نہیں ہونا آخری جملہ ختم ہوگی میرے سے کی مجلت ہاتھ اٹھا دعا کیلئے شرم نہ کر میرا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو امام زمان کی معرفت نائج فرما ہم سب کو اپنے گھار امام کی آمد کے قابل بنانے کی توفیق نائج فرما کرونا وارث کا ختم فرما حج و زیارت کے رستے عزا دو فرما ہم سب کو اگلے سال کر بنا کا جیل بنصیب فرما اب غریبِ خورسان کی زیارت سے مشرف فرما شاہ صاحب کی بلا سمیت تمام ملائے علمہ کا دو صحت و سلامتی عدا فرما آت رہا دعا کے لیے شرم نہ کر باب الحوائل کا آخری جملہ اللہ اکبر اصغر کی ماں رو رو کے کہہ رہی تھی آخری بین کیا آخری بین کر کے لاشہ حسین کی عوال کر دیا سنے گا رباب اور باب کل بھی دائی بین کون سا تھا فرمایا اصغر ماخل دوند ساحمل الفتامہ حتی عرفانی جہرہ تو لیاں میں اصغر مجھے بڑا ارمان اس بات کا اصغر تجھ سے پہلے بھی ماں میں بچوں کے دونچ چھڑائے ہوگے اصغر ترے بار بھی ماں بچوں کے دونچ چھڑائے گی اصغر جب بچے کا دونچ چھڑائے جاتا ہے ماں اپنے بچے کے لیے میٹھی میٹھی چیزیں تیار کرتی ہے رشتہ دار تو فیلے کراتے ہیں لیکن اصغر ترے دونچ چھڑانے کی نصبنی میں ہے تجھے ظالموں نے تیر مارک موسیقا موسیقا